ٹیسٹ سیریز کے بعد ٹی ٹونٹی سیریز کومی ٹیم کے کون سے کھلاری نیوزی لینڈ جائیں گے کون سے وطن واپس آئیں گے سب جانیے گا اس ویڈیو میں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگ سے گزارش اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نہ ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں نیوزی لینڈ کے خلاف پانچ میچوں پر مشتمل ٹی ٹونٹی سیریز کے لیے کومی ٹیم کے کئی کھلاری کل اسٹریلیا سے نیوزی لینڈ روانہ ہوں گے بارہ جنوی سے شروع ہونے والی سیریز میں پہلی بار منتخب کپتان شہین شاہ فریدی ٹیم جی قیادت کرے گے دیگر کھلاریوں میں سیم ایوب، بابر آزم، محمد رزوان، آمر جمال اور وسیم جنئر کیوئیز کے خلاف سیریز میں حصہ لیں گے دورہ اسٹریلیا میں تین سفر سے شکست کا مو دیکھنے والی ٹیم کے کپتان شان مسود عبداللہ شفیق، امام الحق، سعود شکیل، سرفراز احمد، ساجد خان، میر حمزہ، سلمان علی آغا، حسن علی اور فہیم اشرف کل وطن واپس روانہ ہو جائیں گے واضح ہے کہ دونوں ٹیمیں کے درمیان پانچ ٹی ٹونٹی میچوں کی سیریز کا پہلا میچ بارہ جنوری کو اکلینٹس میں کھیلا جائے گا پانچ کھلاڑی تو نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز کھیلنے کے لیے اسٹریلیا سے ہی ٹریکٹ نیوزی لینڈ کی طرف روانہ ہو جائیں گے بقیہ بارہ کھلاڑی جو پاکستان سے جائیں گے ان کے نام شامل کرتا ہوں کومی کرکٹ ٹیم کے چیف سیلیکٹر وہاب ریاض نے دورہ نیوزی لینڈ کے لیے ستارہ رکنی اسکارٹ کا اعلان کر دیا دہور میں پریس کانسل کرتے ہوئے کومی ٹیم کے چیف سیلیکٹر وہاب ریاض نے ستارہ رکنی اسکارٹ کا اعلان کر دیا جس میں شاہین شاہ فریدی بطور کفتان فریض انجام دیں گے دیکھر کھلاڑیوں میں بابر آزم، فخر زمان، محمد رزوان، سیم عیوب، عصیب اللہ خان، محمد نواز، افتخار احمد، محمد رزوان، آرس روف، زمان خان، عامر جمال، عظم خان، عباس افریتی، سابزادہ فرہان، ابرار احمد، اسامہ میر اور محمد وسیم جنئر شامل ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو، انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک اور شیئر کرنا ماں تھی بولیے گا